ان توبہ کی پکار تو لگائی جائے چلیں ہم یہ عرض کریں بہت سے دن ہمارے منائے جاتے ہیں فلان کا دن فلان کا دن فلان کا دن کوئی توبہ کا دن منالو بھائی کوئی اجتماعی توبہ کا دن منالو ایک مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت مرٹھانوے میں قوم یونس کی علیہ السلام یونس علیہ السلام کی قوم کو چھوڑ کر یونس علیہ السلام چلے گئے تھے غیرت ایمانی کی وجہ سے کہ اب اس قوم پر تو عذاب آ جائے گا عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے قوم کو ڈر آ گیا خوف دل میں آ گیا وہ میدان میں نکل کر آ گئے اپنے بچوں کو بوڑوں کو مویشیوں کو لے کر بھی میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے آئے ہوئے عذاب جس کے آثار شروع ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ اثرات دور کر دیئے وہ عذاب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا آج یہ قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں سوری یونس میں آپ پڑھئے گیارویں پارے میں آیت میں یہ آیت ملے گی تفسیر کا مطالعہ کیجئے پورا واقعہ آپ کو تفسیر سے ملے گا قیامت تک یہ آیتیں قریب ہم پڑھتے رہیں گے یہ مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے کیوں یہ بیان کی جاری ہے کہ کبھی کسی قوم پر اجتماعی مسائب آ جائیں اور وہ قوم اجتماعی توبہ کر لے تو اللہ تعالی آئے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے اس کی سوا کو راست دکھائی نہیں دیتا ویکسینیشن کا کب معاملہ بنے گا ویکسین کب تیار ہوگی کسی کو کچھ نہیں پتا اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ ماسک یہ سینیٹائزر یہ ویکسینیشن یہ آئیسولیشن یہ کارنٹائن یہ نہیں بچائیں گے یہ کرنا ہے ظاہر کے تدابیت بچانے والی ذات اللہ کی ہے محفوظ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے یہ اسباب ٹھیک ہے کیونکہ اونٹ باننے والی حدیث بھی ہمارے علم ہے کہ پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹ باندو اور اللہ سبحان و تعالی پر تبکل کرو آج اونٹ کے باندنے کی بات تو بہت ہوئی لیکن اللہ پر تبکل کی بات نہیں ہو رہی اس کی طرف رجوع کی بات نہیں ہو رہی گناہوں کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی مسجدوں کو آباد کرنے کی بات نہیں ہو رہی سجدوں کی کسرت کی بات نہیں ہو رہی آنسوہ کے بہانے کی بات نہیں ہو رہی پلٹنے کی بات نہیں ہو رہی اجتماعی توبہ کی بات نہیں ہو رہی رب کی طرف لوٹنے کی بات نہیں ہو رہی تو بھائی اگر اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کی پرمیشن نہ ہو اللہ کی اجازت نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کا اذن نہ ہو تو کئی اسباب کام دیں گے نہیں دے سکتے کیونکہ اسباب میں تاثیر ڈالنے والا میرا رب کا رب اللہ سبحان و تعالی ہے ہاں اس کی شان بہت بڑی ہے اور وہ اس کی شان کریمی ہے وہ ماں فرما دے گا ہم پلٹے تو صحیح دو قطرے آنسو کے تو بہائیں سجدوں کی کسرت تو کریں مانگنے والے تو بنیں جھکنے والے تو بنیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ جوش میں آئے گی ایک حدیث مبارک ایک حصہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول عدی السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں حدیث سے خود سے یہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں تمہارے تمام کے تمام انسان تمہارے تمام کے تمام جنات اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چھٹیل میدان میں کھڑے ہوں سارے کے سارے شروع سے آخر تک عرب ہا عرب انسان و جنات we don't know the actual figure ہمیں ہی پتا سلطہ داد کیا ہے سارے کے سارے انسان سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک ایک چھٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور سب کچھ مانگ لیں ہر ایک سب کچھ مانگ لیں اور اللہ میرے آپ کا رب فرماتا ہے میں سب کو سب کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی آتا کر دوں میرے خدانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی بس اتنا ہے سمندر میں سوئی ڈیبو کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا یہ جو پانی لگ کر آیا بس اتنی سی کوئی بات ہوگی کہ تمہیں لگے گا کہ شاید کم ہوا اور تھانٹے مارتا سمندر اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے میرے اور آپ کے رب کے خدانے بہت بڑے ہیں یہ وائرس جو کوئی بھی اس کا خالق بھی تو اللہ ہے نا اس خالق نے ہی اس میں تاثیر رکھی وہ تاثیر مٹا سکتا ہے ختم کر سکتا ہے وائرس کو ختم کر سکتا ہے وہ علا کلی شین قدیر ہے اس کی شان کن فیقون کی ہے وہ کہے کہ ہو جا اور معاملہ ہو جائے گا یہ ہمارا یقین ہے نا بس اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنے اللہ سے مانگنے اللہ کے طرف رجوع کی ابھی جہاں کہیں آپ ہیں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کر لیجئے دل میں دعا کر لیجئے دیکھیں اس بات کو اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے بس یہ ہم چاہتے ہیں کہ حکملانوں تک بات پہنچیں ذمہ داروں تک بات پہنچیں ممبر سے بات چلے ہمارے سیٹلائٹ چینل سے بات چلے جب بات چلے گی بات بڑھے گی قوم اجتماعی توبہ کرے گی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رحمت فرمائے گا اور اجتماعی توبہ کا حاصل یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے گناہوں کی طویل لسٹ ہے وہ سود کا معاملہ ہو وہ رشوت کا معاملہ ہو بےہیائی کا معاملہ ہو وہ وراست کے حصے کو کھا جانے کا معاملہ ہو وہ مال حرام کی بات ہو وہ حقوق و لبات پامال کرنے کی بات ہو طویل لسٹ ہے مگر گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا رب تب ہی راضی ہوگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے مانگنے والا بنائے رونے والا بنائے جھکنے والا بنائے سجدوں کی کسرت کرنے والا بنائے اللہ ہم اجتماعی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے جو لوگ اس مرض میں یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل سے ہتیابی اطاف فرمائے اللہ پورے عالم کے اس ووا سے نجات اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو امن اور عافیت اور سلامتی اور راحت اور آسانی اطاف فرمائے مانگیں گے اللہ تعالی کی شان کریمی ہے وہ اس کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ اللہ تعالی خالی ہاتھ لوٹا دے بزرگ ہوں دعائیں کریں گے سفید بالوں والے تو حدیث میں آتا ہے کہ سفید بال والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی کو حیاء آتی ہے کہ اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت جوش میں آگے اللہ رحم فرمائے گا بس التجاہ ہے اس پیغام کو آگے بڑھائیں میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں ہم بھی مانگیں اجتماعی توبہ پر مانگیں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین